بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے جوس جوس ہم بنائیں گے انار اور اورنج کا گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے آج کل تو یہ فریش والے اورنج تو میرے پاس نہیں ہے یہ اورنج کا ڈبے والا جوس ہے میرے پاس یہ لیں گے یہ فروزن انار بیج نکال کے میں نے انار کے یہ دیکھیں اس طرح سے فریزر کر دیئے تھے انار ہے یہ تھوڑی سی چینی ہے بھرک اور یہ کالا نمک اس بھی زیک کا ڈالیں گے تو جیسا کہ سب سے پہلے یہ انار ہم شامل کریں گے مزے کا ٹھنڈا ٹھنڈا جوس بنائیں گے چاہیے انار کافی زیادہ ہے میرے پاس مزے دور کیونکہ گرمی ہے تو ہنڈے ٹھنڈے جوس پینے کو دل کرتے ہیں اسی میں یہ چینی یہ تین چمچ چینی میں نے ڈال لیے چونکہ نار بھی تورش ہوتے ہیں اور جوس میٹھا تو ہے لیکن کم میٹھا ہوتے ہیں اس میں ہم تقریبا ایک گلاس پانو کا چونکہ نار بھی تک جوس میٹھا کھر نگے چونکہ نار بھی تک چونکہ نار بھی تک چونکہ نار بھی تک چونکہ نار بھی تک اسی کے ساتھ آئے برف چھوٹا گلاس میں نے شامل کیا تھا نار کے فائدے بہت زیادہ ہیں آپ چاہیں کہ اس کو خالی بھی پی سکتے ہیں لیکن اس جوز کے ساتھ یہ بہت مزے کا لگے گا لیکن اس جوز کے ساتھ لیکن اس جوز کو ہم لوگوں نے چھاننا ہے لیکن یہ دیکھئے انار کے بیچ سارے اس میں ہی رہ جاتے ہیں لیکن کسی کو یہ موں میں پل پاتا ہوا پسند نہیں ہے اس وجہ سے بہت ٹھیک اور بہت اچھے بنے ٹھیک اور بہت اچھے بنے اس میں شامل کریں گے کالا نمک ایک میں شامل کر رہی ہوں کیونکہ کچھ لوگ کالا نمک پسند نہیں کرتے تو ایک میں میں نے کالا نمک یہ اس میں ڈال دیا اس میں نہیں ایک میں ڈال مزیدار سا جوس ہمارا بن کے تیار ہے اتنا تھک کے ابھی بھی دیکھئے یہ اس میں میں جوس اور شامل کروں گی بہت مزے کا ایک میں کالا نمک ٹالا ہے ایک میں نہیں اور یہ بھی میرے پاس بچہ با پا رہا ہے آپ بھی بنائیں پیئیں دعاوں میں یاد رکھیں یہ بہت مزے کا جوس بنتا ہے اس طرح سے اللہ حافظ اللہ حافظ